www.attableek.com The Reviver of Iman السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلیٰ ایلیہ وصحبہ اجمعین اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ یہ خصوصی پیکج نہیں پاس ایک کمپنیاں دیتی ہیں خصوصی پیکج ہوتا ہے وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھوڑے پیسے میں زیادہ سہولت دینا ایک دفعہ ایمریڈس میں میرا دسٹرک ہوم تو ملتان ہے فیصل آباد رہائش تو انہوں نے ملتان کے ائرپورٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے موریشس کا ٹکٹ 35 ہزار آنا جانا تو سہرہ پاکستان امرڈ کے وہاں ملتان پہنچ ہوئا تھا خصوصی پیکج کی ایک آپ کو مثال اس امت کے ساتھ اللہ نے خصوصی پیکج کا معاملہ فرمایا کس وجہ سے اپنے محبوب کی وجہ سے اپنے حبید کی وجہ سے اور اس کی میں حدیث بھی سناتا ہوں اور جو فلوا کے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سناتا ہوں انسان کی اصل جگہ آخرت تو کامیاب ہے تو جنت ہے ناکام ہے تو شہد میں تو اس سے پہلے ہم سفر میں ہیں اور مزدوری میں ہیں جوب پر ہیں اور جوب جتنی لمبی ہوتی ہے اتنا طبیعت پریشان ہوتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے جوب جتنی مختصر ہوتی ہے اور پیکج بڑا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے دل بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی جوب بڑی لمبی سو سال چو سو سال تین سو سال قوم عادے گزری ہے لم یخلق مستحہ فی البلار ان جیسے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا تو ابن کثیر جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ ان کا نوجوان فل بالغ ہوتا تھا ہمارا ہوتا ہے تیس سال فل جوانی ہوتا ہے ان کا ہوتا تھا تین سو سال میں فل جوانی ہوتی تھی تو ان کی جو عوصت عمر تھی وہ پانچ سو چھ سو سال اس طرح تھی ان میں جو ایمان والے ہیں اس کو چار سو سال بندگی کرنی ہے جوب کرنی ہے اب انہوں اسرائیل کی عمریں بھی لمبی تھی وہ سو سال دو سو سال ڈیٹھ سو سال تین سو سال کی اتنی لمبی جوب جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہماری جوب مختصر کر دیا آپ نے کہا میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ہے اور باقی کم لوگ ہوں گے جو اس سے پار جائیں ایک ہمارے پر احسان کیا جوب ٹائم بہت تھوڑا دوسرا احسان یہ کیا پہلی امتوں نے کیا قصور کیے کیا گناہ کیے سب ہمیں بتایا اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرَمَضَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا السَّخَرَ بِالْوَادِ وَفِرَعَوْنَ ذِلْأَوْطَادِ اب یہ پہلی قوموں کا ہمیں اللہ سننا دیکھا یہ کیا کیا اَلَّذِينَ تَغَوْ فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ انہیں بڑی بودماشی کی دو میں نے کہا کہ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتُ عَضَابِ تو میں نے عذاب کے کوڑے برسائے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِينِ يَسَرِ وَإِلَى عَادِنَ خَاهُمْ هُوْدَ وَإِلَى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعِبًا آپ قرآن دیکھیں ہمیں پہلی قوموں کے گناہ بھی بتاتا ہے سزا بھی بتاتا ہے جب ہماری باری آئی تو ہمارے اوپر دنیا میں بھی پردہ ڈال دی آخرت میں بھی کہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو اللہ بتائے ہم بھی ویسے گناہ کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے لیکن ہماری کہانی اللہ کسی کو نہیں سنا رہا چونکہ نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قوموں کے عیب کھولے گا تو اپنا سن لو ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کا اللہ فرمائیں گے کیوں کہیں گے کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی نا میں ان کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہیں کروں گا میں ان کا پردہ ڈال کے حساب لوں گا اس امت کا حساب بھی ہوگا نا تو پردہ آ جائے گا پردے کے پیچھے کہا جائے گا تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا اگر وہ ناقابل معافی ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر سزا بھگت کے باہر آ جائے گا اور اگر اللہ کی رحمت کی وہ آ گیا شاؤں میں تو اللہ کیا کہ اچھے چلو جاؤں معاف کیا بلکہ ایک آدمی کہا اللہ کے نبی نے بہت لطیفہ سنایا کہ اللہ ایک آدمی کو کہے گا تو نے یہ گناہ کیا یہ کیا یہ کیا اور چھوڑے سے گناہ بتا دے گا اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے تو وہ ڈر جائے گا بھائی آج میری خیر نہیں میرے واسطے پکی ہو گئی آگر تو وہ اسی ڈر میں ہوگا کہہیں گے کہ بدلے میں تمہیں نیکیاں دے جائے تو جلدی سے بولے گا یا اللہ ابھی تو تو نے تھوڑے سے بتائیں میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں مطلب ہے گناہ دیویں نیکیاں بنا دے یہ میں آپ کو خصوصی پیکج کی ساری باتیں مصابقا تیسرا پیکج کیا دیا گھر پہنچنے کا انتظار تھوڑا کر دیا اصل ٹھگانا تو آخرت ہے ہم قیامت کے قریب آئے ہیں ہم سے پہلے قیامت سے دور تھے ہم قیامت کے قریب آئے ہیں میرے نبی نے دیکھا سورج غروب ہو رہا تھا تو اب نے فرمایا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا سورج غروب ہونے میں وقت باقی ہے تو میرا اکثر سفر رہتا ہے کبھی جہاز لیٹ کا پتا چلے تو پریشان ہو جاتے ہیں پتا چلے ٹائم پر ہے تو خوش ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں سفر کی ہے جیب جیب ایرلائنوں میں کبھی آٹھ گھنٹے لیٹ تو پڑھوئے ہیں فرش کے اوپر افریقہ کی طرف جب گئے تو ان کے ائرپورٹ بھی کھوکے تو عزیب پہے ہو یا نہ کوئی کھاوان نو ملے نہ پیوان نو ملے تو نہ کوئی زبان سمجھے جہاز دس گھنٹے لیٹ ہے اور ہم برا حال ہو رہا ہے ہمارا پڑھے پڑھے اور آپ ائرپورٹ جاتے ہیں ریلوے سٹیشن جاتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ پرینڈ رائی ٹائم آ رہی جہاز رائی آ خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا کہ ہمارے انتظار کا زمانہ بلکل کم کر دیا کہ ہمارے اور قیامت میں اب کوئی اور قوم کوئی نہیں بس اب سیدھی قیامت یہ ہے اور اگر اللہ راضی ہے تو پھر اپنے گھر جانا ہے یہ اللہ نے خصوصی پیکچ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں اب حدیث سناتا ہوں میرے نبے نے فرمائے کہ مثالی وَمَصَلُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِ کہ مثال رجل استاجر رجل وہ کیا ہوگیا ہاں کیا گلری کا بچایا ہوگا ہوئے 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 اتنے بڑے دلیروں بھئی کمال ہاں وح 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 سبحان اللہ تو نب کے باہر بھیجے ہو باہر کسی درخت کے پاس چھوڑا ہے اس بیچارے کو اللہ کے نبی نے مثال دی پہلی امتیں اور میری امت کے مثال ایسے ہیں کہ مثال رجل استاجر اجیر جس نے تین ملازم تین مزدور مزدوری کے لئے لیے ایک سے کہا فجر سے زہر تک کام کر ایک روپیہ دوں گا اس نے کہا جو ٹھیک ہے دوسرے سے کہا تو زہر سے اثر تک کام کر ایک روپیہ دوں گا انہوں نے کہا جو ٹھیک ہے تیسرے کو مزدوری پہ لیا تو اس سے کہا تو اثر سے مغرب تک کام کر فجر سے زہر سات آٹھ گھنٹے بن جاتے ہیں زہر سے اثر چارے گھنٹے بن جاتے ہیں اثر سے مغرب سوا گھنٹا بنتا ہے تو اسے کہتا ہے تو اثر سے مغرب کام کر تمہیں دو روپیہ دوں گا ہوگا ترچیئے اب جب مزدوری دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ زہر والے کو ایک روپیہ اثر تک والے کو ایک روپیہ اور مغرب تک والے کو دو روپیہ تو یہ پہلے دو کہتے ہیں حضور ساڑا کی حضور اس کی کام بھی زیادہ کیتا ہے مزدوری بھی تھوڑی اس کام بھی تھوڑا کیتا ہے مزدوری بھی زیادہ تو وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ جو میں نے معاہدہ کیا تھا وہ ایک روپیہ کیا تھا تم راضی ہو گئے تھے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کبھر اب کسی کو میں زیادہ دے دوں یہ تو میری مرضی اور میری خوشی کی بات ہے مزدوری اس کی بھی سو ہو سکتا ایک روپیہ ہو میں ایک روپیہ خوشی سے اس کو زیادہ دے رہا ہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا اب سمجھو کہ فجر سے زہر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے یہودیوں کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہ مشکت زیادہ مزدوری تھوڑی اور زہر سے اثر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہ مشکت زیادہ مزدوری تھوڑی اور پہلوں سے ذرا مشکت کم اور تیسرے والے جو مزدور آیا تھا گیا سوا گھنٹا کے میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ ہے میری امت کی مثال کہ جنہیں کام تھوڑا ملا عجر زیادہ اب وہ عجر زیادہ کے پیکج اللہ نے بنائے یہ پیکج کسی امت کو نہیں دی ایک عمومی بات حدیث سناتا ہوں جس میں پندرہ شابان بھی علیہ لیلت القدر بھی جمعہ کی رات بھی فطر کی رات بھی یہ ایک الگ حدیث سناتا ہوں یہ آیت اتری من جاب الحسنت فلہو عشر ومفالحہ کہ میرے بہبوب اپنی امت کو سنائیں ایک نیکی کرو گے تو دس دوں گا اچھا یہ ہے انٹرنیشنل لاؤ آدم علیہ السلام سے عیسی علیہ السلام اور میرے نبی تک یہ ایک ہی قانون ہے سنا نا ایک پہ دس آپ سب نے سنا نا کہ ایک کرو تو دس یہ قرآن میں بھی آتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے تو جب یہ آیت اتری کہ ایک پہ دس دیے جائیں اب بھئی ادھر ہی لگا لے ادھر آگے کدھر آ رہا ہے وہی لگا لے ہمسی کے ہمارے لگو تو میں قربان جاؤں ہمارے نبی جو اللہ نے کہا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّل ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے دھے جائے ایک دب آپ نے جبریل سے پوچھا مجھے جو اللہ نے رحمت للعالمین بنائے تو عالمین میں تو آسمان بھی ہیں زمین بھی ہے تو تجھے میری رحمت سے کیا ملا ہے جبریل صاحب نے فرمایا تمہیں میری رحمت سے کیا ملا ہے کہ یا رسول اللہ میں بھی جہنم سے ڈرسا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے فرشتوں کو بھی ڈال دے مجھے بھی ڈال دے تو اللہ نے آپ کی کتاب میں میری تعریف کی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بِي قُوَّةٍ عِنْدَ لِلْعَرْشِ مَكِيمٍ مُتَعِنْ سَمَّ عَمِيمٍ یہ ساری جبریل کی تعریف ہے تو اللہ نے آپ کی تفیل آپ کی کتاب میں میری تعریف جب کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے اللہ مجھے دوزف میں نہیں ڈالے گا مجھے آپ کی رحمت سے یہ ملے تو ہمارے نبی رحمت اللہ العالمین ہیں اب یہ آیت اتری کہ ایک نیکی پہ دس تو اللہ کا نبی کہتے چلے شکریہ اللہ تیری بڑے مہربانی دس ہی بہت ہیں بڑے ہیں دس ہی ایک روپے تھے دس روپے پروفٹ ایک روپے ہوئے دس روپے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کافلہ آیا ایک ہزار اونٹ ایک ہزار اونٹ ساما اور مدینے میں قہد پڑا ہوا تھا اور سارے شہر والے پریشان تو سارے جو تھے نا چھوک والے تاجر وہ آگئے حضرت عثمان کے پاس کہ جی ریٹ بتائیں تو فرمانے لگے کیا دو گے وہ کہنے لگے جی بیٹا اس سلائٹ کو بجاؤ کہنے لگے جی دس روپے کی چیز ہم بارہ میں لے لیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑے ہیں مجھے ریٹ زیادہ لگ سکتا ہے اب دیکھ زیادہ لگا تو کہنے لگے اچھا چھلیں دس روپے کی چیز ہم آپ سے چودہ میں لے لیں حضرت عثمان نے کہنے نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو انہوں نے کہا اچھا ہم دس روپے کی چیز پندرہ میں لے لیں گو یہ ہماری آخری بولی اس سے اوپر نہیں تو حضرت عثمان کہنے لگے نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو مجھے زیادہ لگ چکا تو کہنے لگے اے سارے مدینے دے سٹاکیت ہے اے بیٹھے ہوئے چطورنہ کون زیادہ لاغ ہے جنہوں نے جتنے تھوک کا کام کرنے والے ہیں تو سارے اے بیٹھے ہوئے پندرہ دے رہے ہیں تو اسے یہاں جو نہیں زیادہ لگ گیا تو حضرت عثمان کہنے لگے تم سے پہلے نا میرا اللہ آیا تھا اور وہ مجھے ریٹ لگا گیا ہے کہ عثمان یہ تو دس روپے کی چیز پندرہ میں لے رہے ہیں میں تیری ایک روپے کی دس میں خرید ہوں گا کہنے لگے ہم سمجھے نہیں کہنے لگے تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں آج کل تنگیہ کہتا ہے تو میں نے ہزار اونٹوں کا سارا سامان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا تو آ رہا ہے اچھا ہمارے تاجر کیا کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں بزار میں تنگیہ میرے کوئی مال پہ ہے پھر وہ فیرون بن جاتے ہیں اور مو منگی کی مطلب اور لوگوں کی پریشانیوں سے نفع اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی مصیبت سے نفع اٹھاتے ہیں بڑا دل جلتا ہے کڑتا ہے کوئی بچارہ مسلمان بھائی مسیبت میں پڑ جائے وہ گھر بیشنے پہ آ جاتا ہے دکان بیشنے پہ آ جاتا ہے تو سو روپے کے گھر کے وہ چالیس روپے لگا تھا میں مال ٹاؤن ٹھہ رہا ہوا تھا تو سہر کے لئے نکلا تو میرے ساتھ ایک ریل سٹیٹ کا تاجر بھی تھا اسی کے گھر ٹھہ رہا تھا تو گھر کے قریب سے گزرے تو کہنے کے مولانا یہ گھر ہے آٹھ کنال کا ہے چوبیس روڑ ہے اس کی قیمت چوبیس لیکن ابھی اس کی سولہ سے زیادہ کوئی نہیں رگری میں نے کہا کیوں کہا ہے یہ اس کو بہت بڑا کھٹا پڑ گیا ہے تو اس مشکل میں آ کر یہ بیش رہا ہے کہ میرے کرزے اتر جائیں اور کچھ میرا کام چل پڑے تو ایسے موقعوں پہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑے اور بہت بڑے عرب پتی پارٹی کا نام لے کر کہنے لگا کہ چند دن پہلے ہی ان کا فون آیا تھا کہ کوئی مرغہ تو نہیں پھنسا کوئی مرغہ تو نہیں پھنسا کیا مطلب کہ کوئی مصیبت زدہ گھر بیشتا ہو یا فیکٹری بیشتا ہو تو یہ لینے والے کیا کرتے ہیں دام گرا دیتے ہیں واللہ یہ فرعون ہیں یہ ظالم ہیں میں نے کہا اگر میرے پاپ ایسے ہوتے میں اس کا چوبیس کروڑ کا جو ہے نمہ تیس کروڑ میں خریدتا کہ چوبیس کروڑ سے کرزہ اتارتا اور اوپر کا چھے کروڑی اپنے کام میں لاتا لانت ہے اس لالج پر کہ میں مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھوں اور پھر اس کا ساتھی بننے کی وجہ اور اس پر مصیبت ڈالوں تو میں کیا کروں جب قوم کا دین پیسہ بن جائے اور قوم کا مذہب وہ صرف دنیا کی دولت بن جائے تو پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کی نظر میں جانور بن جاتے ہیں انسان بھی نہیں ہوتے تو عثمان رضی اللہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نا مدینے میں قہت آیا ہوا ہے اب تو موقع تھا وہ مو مانگی قیمت دے رہے تھے کہا سارا صدقہ سب صدقہ ہزاروں اچھا اب ہوا کیا اوپر کیا ہوا حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عثمان نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوا رہے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں تو انہیں گھوڑے کی لگام پکڑ یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ سے تو ملنے کو بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آج میں فارج نہیں آج عثمان نے جو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی ہوروں سے اس کا نکاح پڑھا ہے اور اس کا والیما رکھا ہے میں عثمان کا والیما کھانے جا رہا ہوں آہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااے تو آج میں منجاب الحسنت فالحو عشرو امصالحا ایک پہ دس gunا تو میرے نبی کہتے ہیں اللہ بہت ہے آپ نے کہا ہم نے نہیں اللہ تھوڑا ہے زیادہ فرما رب زد امہ تھی تو میرے اللہ نے یہ کر جاتے میں کئی گناہ کر کے واپس کروں ٹھیک ہے میرے معبوب نہیں یا اللہ جز امت ہی تھوڑا اور زیادہ فرما اللہ نے کہا اچھا چل اچھا میرے معبوب آپ کی امت کی ایک پر سات سو تو آپ کہتے وہوہ وہوہ تگلی بن گئی ایک پر سات سو کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ سات سو روپے نفع لے سکو ہے کوئی دنیا میں ایسا کام پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں میں قربان جاؤں رحمت اللہ العالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے ذرا اور زیادہ فرما خصوصی پیکش پر یہ سارا سنا رہا تو میرے اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب چالونا پانچا رب چھڑیے تقسیم چھڑیے جمع چھڑیے تفہی ایک سو دو سو ترہ سو چار سو پانچا چھ سو 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 نہیں چھوڑ دو اِنَّمَا يُوَفَّدْ سَابِرُونَ اَجْرُهُمْ بَغَیْرِ حَسَابِ ہا اتنی میری شرط ہے جو آپ کی امت میں صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں گے کھلا چک جو مرضی لکھنا ہے لکھا دیو ساسو لکھو ساسو کرو لکھو ساسو کرو لکھو جو لکھو اللہ تعالی کہہ رہا کھلا چک یہ اس امت کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ اس خصوصی پیکج میں پندرہ شعبان ہے پندرہ شعبان کی رات لیلت القدر شو قدر قدر کی رات عید الفطر کی رات عید قربانی کی رات جمعہ کی رات یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں ہر رات ایک جیسی تھی ابن اسرائیل کے آپ نے چار آدمیوں کا ذکر کیا کہ اسی سال انہوں نے جہاد کیا تو صحابہ کہنے کے یا رسول اللہ ساڑی تا اسی سال تا ہی عمر ہی نہیں جانتی پہلے ہی ٹوٹر جانے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا چل میرے محبوب آپ کے لئے خصوصی پیکج لیلت القنہ انزلناہ فی لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی آپ کی امت جاگ لے یاد کر لے مجھے ایک ہزار مہینے سے بہتر کتنا بہتر ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر اسی میں سے لیلت نصف شابان پندرہ شابان بھی ہے اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے اور اس روزے کی فضیلت جی ارشاد فرمائی کہ پندرہ شابان کا روزہ پشلی پندرہ سے اس پندرہ کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتا ہے ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے دوسرا پندرہ شابان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے لکھا ہوا ہے لیکن جیسے گورمنٹ بجٹ پیش کرتی پورے سال میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا کہاں بارش ہوگی کہاں نہیں ہوگی کہاں امن ہے کہاں نہیں نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے وہ نیچے ہرہ پھری کر رہا ہے نیچے وہ چوری کر رہا ہے ڈاکے مار رہا ہے رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے اوپر اس کا نام مردوں میں ہے اور فرشتے اس پر مسکراتے ہیں کیسا بے وکوف ہے اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے نیچے یہ بیوانی کر رہا ہے بدماشی کر رہا ہے تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے اور عید الفطر کی رات ہے اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں بڑی عید کی رات ہے اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں اور یہ پندرہ شابان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے اور بنو کلب یہ ایک قبیلہ تھا کلب بنو کلب ان کے پاس جانور بہت تھے جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے انہوں نے بھیڑانے وال کون گنے ہیک دے گنے بہت جاؤ تو پورا مہینہ لگ جا تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے وہ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزہ کے ساتھ میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزہ کی حالت میں ہوں تو اس دن کا روزہ اور رات کی بندگی رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں اور پندرہ شابان ہو لیلت شب قدر ہو شب جمعہ ہو یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے مسجد میں نہیں گھر میں اپنے گھروں کو مسجد بناو میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے مسجد میں دو نفل آپ نے پڑھیں اشراق اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے کوئی اجتماعی نہیں آو بھئی صلاة تصویح پڑھیں اور آو بھئی کٹھے بیٹھ کے ذکر کریں اکیلا اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا بہترین بندگی چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرق پہلے ایمان والا نہیں مشرق ایمان والا نہیں نمبر دو شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہے اس رات میں اس کے لئے فائل نہیں کھل تھی سیسرا والدین کا نافرمان جو مام باپ کو دکھ دیتا ہے تو دیتا ہی چلا جاتا ہے کبھی کبھار گستاخی ہو جانا ہے فطرد کی بات لیکن ان کو ضلیل ہی کرنا ہے گریبانی پکڑنا ہے بڑے دکھ کی بات ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تاہیم میرے بات کی کی تا ہے اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھولا سکا چالیس پچاس برہ سے اس بات کو ہو چکے ہیں تو آج تاہیم میرے بات تکیتا کیے اور آگر اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرے بات اچھا میرے بات اس کو بات نہیں آ رہی کی غم اور دکھ کی وجہ سے ورنہ ایک سوٹا ہو دے سیرے مارلہ بے نام اور آدھا او میں ہی دا تیرے دنیا چاہمان دا وسیلہ مینو یا کی جانے تو آج تاہیم میرے بات تکیتا کیے تو شرک کرنے والا مشرک مشرک اللہ کو نہیں مانتا فتھروں کا گجاری نمبر دو شراب پینے والا نمبر تین ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان نمبر چار کینہ رکھنے والا بغض رکھنے والا دل میں ایک ہوتی ہے نفرت ایک اس سے بڑھ کا رگل ہوتا ہے کینہ کینہ کیا ہوتا ہے نقصان پہنچانا ہے نقصان پہنچانا ہے میرے داعت آوے صحیح ہکواری پھر میں دس آگا میں کون یہ یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی پانچوں کون ہے جو رشتے داروں سے لڑتا رہتا ہے تعلق توڑتا ہے نفرت کرتا ہے رشتوں کو توڑتا ہے چھٹا زنا کرنے والا مرد وی عورت عادی ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے اور میرے اللہ نے ہر کے کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لئے بھی دروازہ کھلا ہے یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی ہیں جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے مستقل زنا کرتا ہے عورت ہے یا مرد ہے اس کے لئے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے اس کے لئے بھی کوئی بخشش ہوئی نہیں میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دے سب کو اللہ معاف فرما دے اور ایک تکبر کرنے والا تکبر کرنے والا جو اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند انتہائی ناپسند درہے دوبارہ دور آ دیتا ہوں اس طرح تمہیں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے قلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسام بربال ہیں یہ مثال ہے اے نہیں کہ اللہ طرح فرشتہ ناپسند گھلنا جا بھیڑوں اللہ ناپسند لوڑکو نہیں فرشتہ ناپسند بھیجانے آپ پہ ہی گھنڈ لوے تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے خصوصی پیکج اس امت کے لئے خصوصی پیکج ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں یہ اتنے بڑے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے اللہ کی بارگاہ میں کچھ ہی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں توبہ کر لیں شرک بھی ہے ہزاروں سال کا توبہ کر لیں یوں موت یوں موت ایک سکڑ میں موت توبہ نہ کریں تو پھر کام خطر نہ توبہ کر لیں تو شرک بھی معاف ہے تو اس رات کی برکتوں میں رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری اور میں پھر سنا رہا ہوں اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا ماں باپ کناہ فرمان بشتہ داروں سے لڑنے والا دل میں نفرت کینا پالنے والا تکبر کرنے والا زنا کرنے والا شرک کرنے والا والا والی دونوں مرد اور دونوں کے لئے یہ چل رہا ہے لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لوجد اللہ طواب الرحیم سم معافون میں اس پر ترمزی کی ایک روایت یاد ہے بیواقع سنا بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اس کا نام تھا کفن ہر رات شراب اور لڑکی ہر رات شراب اور لڑکی ایک رات وہ ایک لڑکی کو ساٹھ دینار پر لے کر آیا ساٹھ دینار بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے ساٹھ دینار بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے کتنا وہ شخص مالدار تھا کہ ایک رات ایک لڑکی پر آج کے بارہ لاکھ اس نے لگا دی جب وہ کمرے میں آیا دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ بچی رو رہی تو کفل نے کہا میں نے زبردستی تو کوئی نہیں مکمکا کر کے تمہیں لیا تو اس نے روتے روتے کہا کفل میں توائف نہیں ہوں میں عزت دار ہوں مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچا ہے میں اس پر بڑے درد سے کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں پہ توائف کے ٹھپے لگ جائے میرے تو لمبے میں توایفوں کا اڑا ہے جو رنجیز سنگھ نے 18 سے 18 میں ملتان خطہ کیا تھا مظفر خان حکمران تھے لڑتے ہوئے پانچ بیٹوں سمیت شہید ہوئے تھے تو اس نے ملتان کہروڑ پکا اور میرا ہوم ٹاؤن تلمبہ اس سے تین کلومیٹر دور میرا گاؤں ہیں اس نے ملتان سے زیادہ تلمبہ میں قیام کیا ایک مہینہ تلمبہ میں ٹھہرا رہا وہاں اس کمبخت نے بازار حسن بنایا ملتان میں بنایا کیروڑ پکا میں بنایا ہیرہ منڈی جو مشہور تھی جو بہت بڑا توایف وں جانا شروع کیا ان کو بھلانا شروع کیا ان سے ملنا شروع کیا اب یقین میں نے میرے جگر پہ زخم ہے ان بچیوں کے آنسو دیکھ کر وہ زب زمیداروں کی اولادیں ہیں زب بڑے بڑے زمیداروں کی اولادیں ہیں اور انہیں معاشرہ نے توایف کا ٹھپا لگا دیا جو موت پہ بھی نہیں کہیں جائے اور اتنا اور میں اللہ کا فضل ہے وہ ختم ہونے پر آخری زموں پر ہے تقریبا ختم ہو چکا ہے میں ایک سے کہا اپنی بچی کی شادی کر دے کہا جی مولانا صاحب تسی کو رشتہ ڈھونڈو میں کہوں نا یہ دا میں فارق کوئی دردہ سے اس نے کہا میرے آنسوں نکل گئے انہیں صاحب تواف دیکھو اٹھے کہیں ہوں رشتہ لیانا سے یہاں رشتہ لینے کوئی نہیں آتا یہاں عزت لوٹ نہیں آتے اتنی دکھ بھری داستانے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤ انہیں تواف بنانے والا ہمارا معشرة ہے ہمارا بدماش مرد ہے ہمارا زانی انسان ہے کہ جو کسی کی بیٹی کی عزت سے تو کھیلتا ہے اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے میرے اللہ نے آخر اپنا دن رکھا ہے اس جن اللہ کہے گا آج ایک پاس ہو جاؤ اللہ کی قسم میں آپ کو کھا پہ کہ رہا مجھے مظلوم ترین بچیاں نظر آئیں توائف ہیں میں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا کتنے ہوں کہ میں نے شادیاں کروا دی اللہ کے بلد کرم سے کفل رونے لگا اس کا رونہ دیکھ کہہ لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے چلی جا اور جو تجھے دیا ہے جا اپنا گھر آباد کا کفل کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والے ساری زندگی نمی لڑکی نمی شراب دی بوتل اور یہ بچیوں اس بچی کے آنسوں نے اسے ہلایا انسان کتنا ہی گندہ ہوا اندر میں ایک خوبصورت انسان چھپا ہوا ہے میں بڑے بڑے بدماشوں سے بھی ملا ان کے اندر بھی ایک خوبصورت معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کو کوئی تھوڑا سا فیڈ دے دے تو وہ جوان ہو جائے گا لیکن ہمرا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ نیکوں کو بدماش بناتا پھر بدماشوں کو گلے کون لگائے سواف کے سر پہ ہاتھ کو رچھے گا وہ گیا ہے وہ گئی ہے گھر اور کفل مر گیا ہاٹ اٹھائے کفل مر گیا ہائے ہائے میں قربان جاؤں اپنے رب کی قدردانی پر صبح یہ مردہ ملتا نا تو نہ کسے جنازہ چامڑ آئے نہ کسے انہوں غسل دے مر آئے نہ کسے انہوں کوریج پاؤڑ آئے وچے گل سڑ کے ختم ہو جاندہ جو اس کا کرتوط تھے میرے رب نے کیا کیا صبح کیا دیکھا لوگوں نے کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا مین گیٹ کے اوپر اللہ نے کفل کو مات کر دیا یہ میرا رب ہے اور یہ بندہ تھا بنی اسرائیل کا اور تم اور میں ہیں محمد مصطفی کی امہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں لکھوایا کہ میں نے کفل کو معاف کیا کہ میں نے یاری لگیلی معاف کیا جاؤ میرے بندے کو باعزت میرے پاس پہنچ تو یہ رات وہ ہے ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے ایک آنسو بہا دے چلو آنسو میں تو رونہ ہی نہیں عمدہ ہائے تا چند عمدی ہے نا ہائے کر کے کہ تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے تو بھائیو اس رات کو قیمتی بناو جو بنا سکتے ہیں اور کم از کم دو نفر تو ضرور پڑھو دو میرے دو دو مانگو ضرور اپنے اللہ سے اور جو حمد والے سبح روزہ پھر کوئی تلوی روزہ رکھنا چاہے تو مولو ہو جائے گا اجتماع اچھا پرچہ بھی چلو بھی دو مانگو اللہ ملک الحمد کما انت اہل فسل محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل انک اہل سقوی و اہل محفر اے اللہ اس وقت تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہیے آسمان اس کے فرشتے بھی بارش کے قطروں سے زیادہ اتر چکے ہیں اور یہ تیرے نیک نوجوانوں کی محفل ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے اور یہ تیرے علم کو سیکھنے کے لئے ماں باب بچے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں بین بائی چھوڑ کر آئے ہیں یہ تیری اطاعت میں پلنے والے جوان تیرے علم میں بڑھنے والے جوان ان کے پڑھانے والے بھی دن رات تیرے نام پر بکے ہوئے ہیں اور یا اللہ اس رات کو تیرا وعدہ بھی ہے تو سب کی سنتا ہے ہم فریادی آئے بیٹھے ہیں اور بڑے دکھی ہو کر آئے بیٹھے ہیں میرے مولا توری امت تباہ ہو گئی برباد ہو گئی ہے میرے اللہ آج کی رات صرف فیصلہ کی رات ہے اللہ آج کی رات تو اعلان کرتا ہے کیا ہوگا کیا ہونے فوالہ عمر گزر گئی یا اللہ ہر آنے والی شابان کے بعد اندھیرہ بڑھتا دیکھا ہے یا اللہ یہ پنرہ شابان یا اللہ صویر بنا دے صبح کر دے امت یا اللہ یا اللہ تیرے حبیب یا اللہ تیرے محبوب چور کا کٹتا ہوا ہاتھ دے کے رو پڑے تھے آج پوری دھردی میں تیرے محبوب کی امت زبا ہو رہی ہے یا اللہ عزت ملہ ہو رہی ہے نماز تیرے نبی مختصر کر دیتے تھے بچے کے رونے کی آواز سن کر حالانکہ نماز تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈ رو بھی فرض نماز آپ فرماتے بچے کے رونے کی آواز سنتا نماز مختصر کر دیتا آئے اللہ آج کتنے بچوں کی خوب بکار رہا ہے میرے مالک ان کی گردنوں پر چھوئی بکرے کو زبا کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ کانتے ہیں پھر حبیب کی عمد کو زبا کر تو بتا نمی ہمیں دھکا دے دیا تو اور رب کون ہے بچے کو ماں باپ گھر سے دھکا دے دیں تو وہ گلی میں کھڑا ہوتا کہ میں کدھر جاؤں مجھے کون بنا دی یا اللہ ہم تیرے در پر آکے گی رہی ہیں ہمارا اور کوئی در نہیں کوئی گھر نہیں کوئی رب نہیں تیرے سوا کوئی ہیں اے پدرہ شابان کے فرشت آؤ زور لگ آؤ مل کر اللہ کو بتائیں آؤ آج 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 ہمارے رونے کے ساتھ بھی دعائی دو اپنے ہمارے خراب کو آج تمہارا ہمارا رونہ آسمان کے دروازوں کو ہلا دیں آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھلوا دیں رب کی رحمت بہت ہو آج کر دیں بہت گندے ہیں تجھے ایک مانتے آج تک شرک نہیں یا اللہ بہت گندے ہیں پہ تیرے حبیب کو تیرا منبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخر مانستے عزو یا اللہ ان کے علاوہ گند گند ہے تو معاف کر دیں اللہ ہم توبہ کرتے پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے کوئی زنا کرنے والا ہے کوئی ماں باب کا نام فرمان ہے کوئی کینہ رکھنے والا ہے کوئی بغض رکھنے والا ہے کوئی قتل کرنے والا ہے کوئی اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں سب کو معاف کر یں یا اللہ یا اللہ تو آجا یا اللہ تو آجا یا اللہ تو آجا عمر بیت گئی سجر بلاتے بلاتے تو آجا بہرمان تو ہماری شارق سے زیادہ قریب ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے تو جانے سے پاک ہے تو لا مکان ہے تو لا زمان ہے میرے مالا میرے آقا تیرا آنا تیری مدد کا آنا ہے تو بھیج دے رحمت کے فرشتے تو بھیج دے اپنی مدد کرنے والوں کا یا اللہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو بتار دے یا اللہ ہم پوری امت کے لیے جھولی پھیل آئے بیٹھے ہمارے انصرادی مسائل بھی بے شمار ہیں اور ہمارے ملکی مسائل بھی بے شمار ہیں لیکن پوری امت کا سوال ہے یا اللہ مربانی کر مربانی کر عرب نٹ گئے یہ دیس تو نے اسلام کے نام پہ دیا یہ چور ڈاکو نٹ گئے یا اللہ اے میرے مالے چھے لاکھ آدمی زبا ہوئے چھے لاکھ کی ہڑیوں پر یہ ملک بنو لاکھوں بچیاں وہیں رہ گئیں اے میرے رب تُو نے کن کے حوالے میں کر دیا یا اللہ تُو سے نش گلہ کرے تُو کس سکر تُو جانوروں کے حوالے پر یا جیسے منڈی میں غلہ بکھتا ہے ایسے ہی ہمارے بھی بہت ہے ہو رہے ہیں ہمیں بھی بیٹ بکریوں کی طرح بیٹ رہ جا رہا ہے جانور ہمیں بھی نئے لوگ دے دے کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ جو تڑک کے کہے دین میں کمی آئے میری زندگی میں ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو مظلوم کی فریاد پہ لبیک لبیک اٹھے جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی رو رہا ہو تیرا عمر مسجن میں رو رہا تھا لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو کہا دجلہ کی کنارہ کتہ بھی پیاسے مرہ تو عمر پوچھا جیسا ہمارے تو بچے تباہ گئے بڑی سردس لاکھوں بچے بھوکے سوستے بھوکے ان کی ماں کی چھاتیوں میں دوس کوئی نہیں ہے میرے اللہ بھوک کی وجہ پھر انہوں نے ملک لوٹ لیا خزانے لوٹ لی آجا آجا میرے اللہ تو آجا یا رحمت اللہ انزل وقت فعض یا نصر اللہ انزل وقت فعض یا نصر اللہ انزل وقت فعض یا نصر اللہ انزل وقت یا اللہ مری انفراضی ضروریات کی ویلس ہے اور اجتماعی بھی میرے مولا میرے مالک میرے دیس کو ظالموں سے پاک کر دے دھوکے باز فرادیوں سے پاک کر دے نشہ بیشنے والوں کو ہدایت دے دے یا پھر انہیں گم کر دے ظلم اور ستم کرنے والوں کو ہدایت دے یا عبرت کا نشان بنائے دے اس ملک کے لوٹنے والوں کو چاہے وہ شہصدان ہیں چاہے وہ افسران ہیں چاہے وہ جی شعبے کے ہیں ایمان دے دے ہدایت دے یا عبرت کا نشان بنائے دے یا اللہ جنا کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے شراب کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے ماں باپ کے نا کو میرے بولا میرے آقا آپ نے تیرے محبوب کی امت کی بیٹی یہاں پک گئی ہے میرے بولا دجالوں نے ظالموں نے انہیں کھلونا بنا اے میرے بولا کدھر جائے میرے اللہ پٹ پٹ کے تیپ آزی تو آئے گا بچہ گری میں مار کھا کے بھاگتا وہ گھر آتا ہے اب بابا میں نے فلانے مار رہا ہے غریب اب بابا بھی اٹھ کے باہر آتا ہے میرے پتر انہوں کیا مار رہا ہے ہم تو پوری دنیا کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں تو آجا نا یاد آجا میرے اللہ آجا نا میرے اللہ تُو آجا نا آجا نا تُو آجا نا تُو کہہ دے میں آرہا میں غریب تجھے تیرے حبیب کے انسوں کو واسطہ شہدائے کربلا کی کٹی گردنوں کا واسطہ یا اللہ اور کیا اللہ ہے مرفض تو یہی ہے تجھے کیا پیش کرے ہماری جھولی تو خالی ہے کوئی اپنی جیب میں جھولی میں عمل ہوتا تجھے پیش کرتے جیسے غار والوں نے پیش کیا ہم خالی ہیں ہم پیچھے سے ہی لا رہے ہیں تیرے محبوب کے انسوں تیرے محبوب کے ٹوٹے دان تیرے محبوب کے صحابہ کی قربانیاں تیرے محبوب کی نسل کا نیزوں پہ چڑھ جانا یہی ہے ہمارے پاس تم مان جائے یا اللہ تم مان جائے یا اللہ سزائے محبوب کا مدد کو تھا یا اللہ سولہ شعبان امت کی صبح کی ہو پندرہ شعبان امت کی صبح کی ہو جیسے پندرہ شعبان کی صبح ہوگی ایسے امت کی بھی صبح ہو جائے صبح ہو جائے صبح ہو جائے تین سو برس کیاں دھیری رات کو مٹا دے توری دنیا کے اہلِ کفر کو ایمان دے دے یا اللہ سات عرب انسان ہیں سب کو ہدایت دے دے جن کے مقدر میں نہیں فیرون فارون ہے انہیں عبرت کا نشان بنا دے انہیں یا اللہ صفحہ حسی سے مٹا دے یا اللہ یہ جتنوں نے ہاتھ رائے انہیں سب کو قبول فرما یا اللہ حقیرتی ایسی شکلیں ہم نے علم کی سیکھنے سکھانے کی بنائی ہیں انہیں قبول فرما جو اس میں بچے پڑ گئے انہیں بھی ہدایت کا عالم بنا دے جو پڑھ رہے ہیں جو پڑھا رہے ہیں یا یہاں خدمت کر رہے ہیں تباق ہیں جو گدار ہیں منیجر ہیں جو بھی ہیں اللہ سب کی نسلوں کو آباد شہداب نے حال فرما جو ہم میں بیمار ہیں صحت کاملہ نصیف فرما جن کی گھر والے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیف فرما یا اللہ پورے ملک میں امن کو قائم فرما جو امن کو برباد کرنے والے ہیں تو انہیں برباد فرما دے یا اللہ جو آپس میں لڑے ہیں ان میں صلح کرا دے جو روح اٹھے ہیں انہیں منا دے ہماری فوجوں کی حفاظت فرما ہماری اففاج کی حفاظت فرما ہماری پولیس کی حفاظت فرما ہمارے رینجرز کی حفاظت فرما ہماری الیٹ کی حفاظت فرما جتنے شعبے تیرے یا اللہ تیرے بندے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں فوج میں ہیں پولیس میں ہیں جیلٹ میں ہیں رینجر میں ہیں سب کی نسلوں کی ان کی حفاظت فرماہts ہمیں یا اللہ نیک اہل ظیاسدان حکمران نصیف فرماہ ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ ہماری عدالتوں میں عدم کو زندہ فرماہ ہمارے تعلیم اداروں میں علم کو زندہ فرماہ ہمارے ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹر دے ہمیں تاجروں سے واسطہ پڑ گیا ہے ہمیں ڈاکٹر ہمیں ڈاکٹروں کی وجہ تاجر ملتے ہیں جو مریض کو مریض نہیں سمجھتے گاہت سمجھتے ہیں یا اللہ مربانی کرتے ہیں جب مسیح ہی تاجر بن جائیں جب جج ہی انصاف کو بیچنے والے بن جائیں تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے ہمارے نسلوں کی حفاظت کو مہا بچے بچیوں نواسے نواسیوں پوتے پوتیوں دامادوں کی حفاظت فرما یا اللہ چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما تمام مدارس کی حفاظت فرما مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما مراکز خانقہوں کی حفاظت فرما ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے جھوٹ کو نکال دے ہرہ پھیری کو نکال دے وعدہ خلافی کو نکال دے دو نمبری اور فراڈ کو نکال دے ہمارے تاجروں کو سچا بنا دے دیندار بنا دے ہمارے دفتروں سے یا اللہ ہمارے دفتروں سے حسیانت کو نکال دے رشوت کو نکال دے ظلم و ستم کو نکال دے ہمارے تھانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے چاروں صوبوں میں ہمیں برکتیں عطا فرما ہمارے دریاؤں کے پانی بحال فرما ہماری بجلیوں کی کمی دور فرما یا اللہ رمضان آنے والا ہے ہمارے لئے باعث برکت بنا ہمارے لئے باعث برکت بنا تمام خب کے نصیب فرما ہمیں روز رکھنے کی حمد دے ہمیں روز رکھوانے کی حمد دے ہمیں افطاریاں کروانے کی حمد دے اور پوری امت پر اپنے رحم و کرم کے دروازوں کو خوش آدھا فرما یا اللہ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے دوے ہیں تو دنے ان کے مند میں کیا کیا حسرتیں ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کی قبول فرما اور ہمارے اس ادارے کو ایک مثالی بنا دے ہم نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے اس میں ہمارا ساتھی بن جا تاہید کو شامل حال فرما دے ایدنا بروح القدس میرے مولا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ خیلت حسنا